بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ ویڈیو الیکٹریکل پینل کے مطالق ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان دبائیے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور اس طرح کی بہترین ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں دوستو کی بہت ساری ریکوائرمنٹ کے اوپر ان کے ریکویسٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ یہ تھا کہ بہت سارے دوستو نے کہا تھا کہ الیکٹریکل پینل کے بارے میں ویڈیو بنائیں اس کے کمپوننٹس کے بارے میں بتائیں اور پینل کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ چیز بتائیں تو یہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹریکل پینل کیا ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں یہ الیکٹریکل پینل ہے اور اس میں ایک موٹر کا سرکٹ ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ انڈکیشنیں لگی ہوئی ہیں کچھ یہاں پہ کنٹرل سوچ لگے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ کنٹرل سوچ لگا ہوا ہے دو سوچ یہاں پہ لگی ہوئے ہیں اور دو میٹر یہاں پہ لگی ہوئے ہیں اور تین یہاں انڈکیشن لگی ہوئے ہیں اوپر اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے تو تین انڈکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آر وائی بی ریڈ یلو اور بلو یہ تین فیس کو انڈیگیٹ کر رہا ہے اس کے بعد وولٹ میٹر 390 وولٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 390 وولٹ یہ فیس ٹو فیس ہمارے باس اس وقت وولٹی جا رہا ہے اور یہ اس کا کرنٹ ہے ایمپیر 108 ایمپیر 108 ایمپیر تک اس وقت لوٹ چل رہا ہے یہ کنٹرول جو ہے ایمپیر میٹر کیلئے یہ کنٹرول وولٹ میٹر کیلئے اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو اس میں مختلف سیلیکشنز ہیں یعنی فیس وولٹیج اور فیس ٹو فیس فیس ٹو گراؤنڈ اس طرح کر کے اس میں مختلف سیلیکشن اور آف کا سیلیکشن ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اس کا لوکل اور آٹو کنٹرول ہے یہ دیکھیں یہ آٹو ہے اور یہ لوکل ہے اور اس کے درمیان میں آف ہے تو یہ اس وقت آٹو کنٹرول کے اوپر ہے پیل سی کے ساتھ چل رہا ہے پیل سی کے لیے اس کو آٹو پہ رکھنا پڑتا ہے لوکل چلائیں گے تو ال پہ کریں گے اس کے بعد پر یہاں پہ یہ اس کے کچھ کنٹرولز ہیں یہ ریسیٹ ہے جب پینل کسی فالٹ میں چلا جائے تو اس وقت ریسیٹ کرنا پڑتا ہے سوچ کے تروں اور یہ یہاں پہ انڈیکیشن ریڈی کیا آ رہی ہے ریڈی ہو تو پھر آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ سٹارٹ کا مطلب چل رہا ہے اس وقت گرین انڈیکیشن سے اور یہ سٹارٹ بٹن ہے تو یہ ہم نے یہاں سے نہیں چلایا ہوا یہ پیل سی کی تروں چل رہا ہے لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو لوکل پہ کریں گے تو اس وقت آپ یہاں سے سٹارٹ دے سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ دے سکتے ہیں اور یہ اگر ٹریپ ہوگا تو پھر یہ انڈیکیشن آئے گی یہ بٹن ہے یہ انڈیکیشن آئے گی اور اس کے بعد یہ بائی پاس بائی پاس اس کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اور اگر سٹارٹ ہو تو پھر یہ ان کا بیک ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں اس کے بعد پھر مین کے طرف آتے ہیں مین میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہاں نیچے سے اس کو سٹارٹ دیتے ہیں تو یہاں نیچے سے یہ دیکھیں یہاں سے سپلائی آئی ہوئی ہے تو یہ تین آپ کو اس میں سیٹیز نظر آ رہی ہیں اور تین فیز ہیں یہ دیکھیں ریڈ یلو اور بلو یہ تین فیز اس کے اندر ان ہوئے ہیں یہ سرکٹ ریکر ہے سرکٹ ریکر شنیڈر کا اور یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بھی یہاں کہیں لکھی ہوگی 6 کلو وولٹ اس کی وہ ہے ملٹنگ کپیسٹی ٹھیک ہو گیا جی اور 690 وولٹ اور اس کے بعد پاور جو لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ سرکٹ بریکر ہو گیا سرکٹ بریکر سے تین فیز آؤٹ ہو گئے دیکھیں یہ ریڈ یلو اور بلو یہ آن اف کنٹرول بھی ہے سرکٹ بریکر بھی ہے موٹر کی سرکٹ میں لگا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اچھا اس کے بعد یہ تین فیز آؤٹ ہوئے یہ کہاں آؤٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کنٹرکٹر ہے یہ عجیبی ڈیزائن کا کنٹرکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن بڑے کنٹرکٹر اس طرح کی ہوتے ہیں یہ تین لمب کی صورت میں ہے شیریڈر کا ہی ہے لسی ون ایف سکس تھرٹی بڑے ایمپیر ایچ کا سرکٹ بریکر اس ڈیزائن میں ہوتا ہے اچھا سرکٹ بریکر کے ساتھ منسلک یہاں پہ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی کوئل بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ایکزلری کنٹرکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے پھر دیکھیں تو تین فیز آؤٹ ہو رہا ہے رڈ یلو اور بلو یہ پیچھے کی طرف یہ تین فیز آؤٹ ہو کے اوپر جو سوفٹ سٹرٹر ہے اس میں جا رہا ہے تو میں آپ کو سوفٹ سٹرٹر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کنٹکٹر یہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کنٹکٹر یہ ہو گیا ایک کنٹکٹر یہ یہ بائی پاس کنٹکٹر کہلاتا ہے جب بائی پاس میں نے آپ کو بہر دکھایا تھا وہ بائی پاس یہ ہے جب یہ کنٹکٹر لگتا ہے تو اس کے انڈکیشن وہاں آ جاتی ہے تو اس کا پاور کا سسٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی دیکھیں پھر یہاں سے جب یہ پاور آؤٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں تین فیز کے ذریعے پاور آؤٹ ہوتی ہے تو یہاں سے یہ سیٹیز ہیں یہ گول گول آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں اندر کی طرف یہ دیکھیں اندر کی طرف جو آپ کو گول گول بلیک رنگ نظر آ رہے ہیں یہ سیٹیز ہیں اور سیٹیز کے کنیکشن وائرز جو ہیں وہ اندر گئے ہوئے اس مشین یہ جو سب سٹرٹر ہے اس کے اندر گئے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پیرلل میں یہ دیکھیں پیرلل میں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سیٹیز کے بعد پیرلل میں یہاں پہ یہ بائی پاس کنٹیکٹر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بائپاس کنٹیکٹر کے جو نیچے کی ٹرمینل ہیں وہ یہ دیکھیں وہ یہاں پہ لائی ہوئے ہیں یہ ادھر پھر واپس مل رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس والے جو یہ سوف سٹارٹر ہے اس کو یہ بائپاس کنٹیکٹر بائپاس کرتا ہے یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے اور آٹپٹ ڈیریکٹ اس کے طرح جاتی ہے یہ جو آپ کا یہ والا ہے اس کے طرح پاور آٹپٹ پہ جانی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے موٹر کے کنیکشن ہے اور یہ سوف سٹارٹر کیا کرتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ سوف کنٹرول دین فاس کا سوف سٹارٹر ہے اور سوف سٹارٹر یہ کرتا ہے سوف سٹارٹر بھی ہے اور سوف سٹارٹ بھی ہے وہ یہ کرتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس وقت یہ 150 ایمپیر کرنٹ شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے کلو وٹس پہ شو ہو رہے ہیں یہ ایمپیر ایچ یہ ہے یہ اس کا کچھ اور 110 ایمپیر تک اس وقت یہ شو کر رہا ہے یہ پھر یہاں پہ بھی شوہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ زیرو یہ سارا اچھا اس کے بعد یہ رننگ میں ہے رننگ بھی آ رہا ہے اور یہ اس کا کنٹرول ہے آپریٹر کنٹرول اگر آپ اس کی پیرامیٹرز چینج کرنا چاہیں اس میں کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ سافٹلی سٹارٹ بھی کرتا ہے موٹر کو اور سافٹلی سٹاپ بھی کرتا ہے یہ دو فیچرز کے اندر ہوتے ہیں یعنی جب موٹر انیشلی سٹارٹ ہوتا ہے تو ریمپ اپ کرتا ہے آرام آرام سے موٹر کو سٹارٹ دیتا ہے اور پھر موٹر سموتھ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کنٹرول لگ جاتا ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اب اس وقت میں اس کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ڈریکٹ اس کی اوپر لگا ہوا ہے بائی پاس ہے تو یہ اس سے پاور سیدھی مطلب اس کی اوپر آتی ہے اور اس سے موٹر کو چلی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ سارے کنٹرولز ہم نے اس میں ڈسکس کر لیے اب ہم آتے ہیں اس کے کنٹرول کی سائٹ پہ تو یہاں دیکھیں یہ سارے کنٹرول کے ایم سی بیس ہیں مینیچر سرکٹ وریکرز ہیں اور یہاں پہ کنٹرول کا ٹرمینل سٹرپ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کنٹرول کے ریلے ہیں یہ ریلے کیا ہوتا ہے یہ ریلے آوٹپٹ ریلے ہیں جو کہ مختلف فنکشنز کیلئے ہیں یہاں پہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہم نے لکھا بھی ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ڈرائو کا ریلے ہے یہ ڈرائو کمانڈ یہاں لگتی ہے جس وقت کمانڈ آتی ہے پیل سی سے تو یہ ریلے آن ہوتا ہے اور یہ ریلے فردر پھر سبسٹرٹر کو بتاتا ہے کہ آن ہو جاؤ تو یہ آن کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہے جب یہ مشین ریڈی ہو تو اس وقت یہ ریڈی کا ریلے لگ جاتا ہے اور یہ پیل سی کو بتاتا ہے یہ پیل سی کو انپٹ کرتا ہے کہ ابھی یہ مشین ریڈی ہے اور آپ چلا سکتے ہو اس کے بعد جب رننگ سٹیٹس ہے وہ اس ریلے کے درور پیل سی کو جاتا ہے کہ اس وقت رننگ میں ہے یہ مشین تو یہ پیل سی کو بتانے کے لیے یہ ریلے لگایا ہوا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ فنش ہے فنش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ اپنا فنش کر دیتا ہے اور آپ کا بائی پاس کنٹیکٹر لگ جاتا ہے تو اس وقت یہ فنش دیکھیں اور بائی پاس یہ ایک ہی چیز ہے تو یہ ریلے لگ جاتا ہے اس کے بعد یہ ریلے ہے یہ ریلے اس وقت آف کنڈیشن میں ہے یہ ریلے فالٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ فالٹ تو اگر فالٹ آ گیا تو پھر یہ ریلے پیل سی کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کا جو یہ سوپسٹرٹر ہے یہ فالٹ کی حالت میں ہے اور یہاں پہ اس کا یہ سکیمیٹک ڈیاگرام ہے یہ دیکھ لیجئے سکیمیٹک ڈیاگرام سرکٹ ڈیاگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا تفصیل پاور کی بھی اس کے تفصیل ہے کنٹرول کی بھی اس کی تفصیل ہے سب تفصیل اس کے اندر موجود ہے تو یہ تھا ڈیمنسٹریشن اس پینل کا کمپلیٹ الیکٹریکل پینل کے بارے میں میں نے آپ کو یہ انفرمیشن دے دی امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تمزب ضرور کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میرے نوٹفیکشنز ملتی رہیں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ